موسیقی جنہیں پچھلے سال کے انت میں وائیڈ بال کی بھی فل ٹائم کیپٹنسی دے دی گئی تھی لیکن روحید شرما اپرائیل کے مہینے میں 35 سال کے ہو رہے ہیں اور ان کا چوٹل ہونے کا خطرہ ہمیشہ بنا رہتا ہے ایسے میں ان کے اترہ آدھکاری کا چینوی کرنا بہت ضروری ہے روحید شرما کے وائس کیپٹن کے روپ میں کئی ایل راہول اور رشا پنت کا نام سب سے آگے ہے لیکن جہاں راہول کی کپٹانی آلوچنا کا سامنا کر رہی ہے وہی اب پنت بھی کبھی ٹیم انڈیا کے کیپٹن نہیں بن سکتے جی ہاں دوستو رشا پنت کو کبھی بھی ٹیم کا کپٹان نہ بنانے کی بات کہی جا رہی ہے بی سی سی آئی کو صلاح دی جا رہی ہے کہ وہ کبھی بھی کسی وکٹ کیپر بللے واس کو بھارت کا کپٹان نہ بنائے اور رشا پنت کو بھی کبھی بھی بھارت کا کپٹان نہ بنانے کی بات کہی جا رہی ہے بی سی سی آئی کو یہ صلحہ دینے والے کوئی اور نہیں بلکہ آسٹریلیا کے پورو دگج لیگ سپنر شین وارن ہے جن کا ماننا ہے کہ ایک وکٹ کی پر کبھی بھی اچھا کپتان نہیں بن سکتا اور تو اور انہوں نے بھارت کی ٹسٹ کپتانی کے لیے کئی وشیش سجھاؤ بھی دے ڈالے ہیں ایک انٹرویو میں شین وارن نے کہا بھارت بہت خوش قسمت ہے کہ اس کے پاس اتنے سارے الگ الگ وکلپ ہیں جو کی ٹیم کی کپتانی کر سکتے ہیں میرے لیے چسپرید بومرہ ایسا کر سکتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ روحی تگلے کچھ سالوں تک کپتان بنے رہیں گے اور بومرہ اپ کپتان بن سکتے ہیں ایک وکٹ کیپر بطور کپتان مجھے پسند نہیں مجھے لگتا ہے کہ ایک وکٹ کیپر ایک اچھا اپ کپتان بن سکتا ہے لیکن کپتان کبھی نہیں اسی لیے میں اسے اسی طرح سے دیکھتا ہوں لیکن بھارت کے پاس بہت سارے وکلپ ہیں رہانے شاندار ہوں گے جانے کے بعد انہوں نے آسٹریلیا میں کیا شاندار کام کیا تھا ہم جانتے ہیں کہ وہ ٹیسٹ رکٹ میں شاندار کام ابھی بھی کر سکتے ہیں ظاہر ہے کہ اجنکیا رہانے کی کپتانی میں ٹیم انڈیا نے ہمیشہ اچھا پردرچن کیا ہے اور بطور کپتان رہانے ابھی تک ایک بھی میچ نہیں ہا رہے ہیں وہیں خود آسٹریلیا اپنے تیز گینباس پیٹ گوینز کو ٹیسٹ کپتان بنا چکا ہے اور شین وان بھارت نے بھی بومرا کو ہی کپتان بنتے دیکھنا چاہتے ہیں لیکن ان کا یہ ماننا کہ ایک وکٹ کیپر کبھی اچھا کپتان نہیں بن سکتا تھوڑا اٹھ پٹا ضرور ہے تو دوستو کیا آپ بھی شین وان کی بات سے سہمت ہیں اور آپ کے حساب سے بھی دشپ پنت کو کبھی ٹیم انڈیا کا کپتان نہیں بننا چاہیے ہمیں کومنٹ باکس میں لکھ کر اپنی کپتانی کی پسند ضرور بتائیے گا کرکٹ سوترا کو آپ نے اگر ابھی تک یوٹیوب پر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے ساتھی میں نوٹیفکیشن کی گھنٹی کو بھی ضرور بجائیے ہمارے فیس بک پیچ کو بھی لائک کرنا بالکل نہ بھولیے گا اور بھارتی ایک کرکٹ سے جڑی ہر خبر جاننے کے لیے بنے رہیے کرکٹ سوترا کے ساتھ